پاکستان ٹی وی نازل فرمائے اور ہمیں باجمات پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں روزہ رکھنا اس کی کیا تبیر ہے اس کے بارے میں حضرت ابن سارین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور قرآن پڑھتا ہے دلیل ہے کہ حرام اور گناہ سے توبہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور فہش بکتا ہے دلیل ہے کہ عبادت میں ریاکاری کرے گا اور دین کے رستے میں سچا نہیں ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ روزوں کا مہینہ ہے تو گرانی اور کھانے کی تنگی پر دلیل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دین کی درستی اور غم سے خلاصی پانے پر دلیل ہے اور اس کا کرزہ ادا ہوگا خاص کر اگر ماہ رمضان میں ماہ رمضان کو خواب میں دیکھا ہے لیکن خواب میں بھول کر روزہ رکھنا نیک مردی اور حلال روزی پر دلیل ہے اور اگر ارادے سے روزہ کھولے تو دلیل ہے کہ سفر میں بلا آئے گی یا بیمار ہوگا اور اگر دیکھے کہ دو ماہ کے روزے رکھے ہیں دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ نفلی روزہ رکھا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے امن میں رہے گا اور اگر دیکھے کہ سال کے لگاتار روزے رکھے ہیں دلیل ہے کہ حج کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ عشورہ کا روزہ رکھا ہے دلیل ہے کہ غم و اندوز سے خلاصی پائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ